پریس کانفرنس کی اہمیت کل کے پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد زیادہ ہو گئی ہے آپ کے علم میں ہے کہ کل پی ڈی ایم کی قیادت کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا جس میں تمام جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو مسلم لیگ نواز کے ہیڈکورٹر لاہور میں دعوت دی گئی نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا آصف علی زیادہ علی صاحب نے دبائی سے جوائن کیا اور ایک مشاورتی اجلاس ہوا اس اجلاس میں جو تیپ آیا اور جو اس کا علامیہ سامنے آیا ہے وہ قابل غور ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اور سندھ کی قیادت جو یہاں تشریف فرما ہے ان سے مشورہ کر کے یہ پریس کانفرس رکھی ہے ہماری متفکر آئے ہے کہ مسلم لیگ ہیڈکورٹر لاہور میں مسلم لیگ نون نے آئینڈ پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت نے سپریم کوٹ کو دباؤں میں لانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے جو مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا کا جو ان کا جو سل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں ان کی جو پوسٹس ہیں اور جو ان کی تنقید ہے وہ کسی پاکستانی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے رانہ سناولہ صاحب جو وزیر داخلہ بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر بھی ہیں انہوں نے کل ججز پر ٹائریکٹ حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے اور ان کو دباؤں میں لانے کیلئے ایک اشارہ دیا ہے کہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم سرکار جو ہمارے تین جج بشمول چیف جسس پاکستان جو ہماری پیٹیشن کو سن رہی ہیں ان کے خلاف ریفرس دائر کیا جائے گا ان کے خلاف ریفرس دائر کیا جائے گا یہ بھی ایک فیصلہ مظاہر لگتا ہو گیا ہے پیپلز پارٹی بجا طور پر فخر کرتی ہے کہ تیہتر کی آئین کو مرتب کرنے میں اتفاق رائے پیدا کرنے میں جو اس میں کہا رہی بھٹو کا ایک تاریخی کردار ہے اور بس یہ دیکھ سیاسی کارکن کے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں لیکن مجھے آج یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ بھٹو کے نواسے نے بھٹو کے آئین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اگر وہ آئین ضرور گردانی کرتے ہیں وہ آئین جس پر پیپلز پارٹی متفق آئین پر فخر کرتی تھی آج اس آئین کو ضرب لگنے جا رہی ہے اللہ نہ کرے اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا نواسہ اس میں ان قوتوں کے ساتھ ہم کلام ہو جائے جو ایسا کر رہی ہیں تو پھر ظاہر ہو گیا جو آئین بھٹو نے بنایا وہ زرداریوں نے برباد کر دیا اور یہ بہت بڑا سفر ہے بھٹو سے زرداری کا اور اس میں بہت کچھ تیہ ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے سینٹ کے فلور پر ایک دعوت دی کہ تحریک انصاف ملک کے حالات اس نویت کے ہیں کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر تبادلہ خیال کرنا چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے ملک کو اس سیاسی کش پر کش سے آزاد کرنا چاہیے یہ کہتے ہیں شباز شریف صاحب on the floor of the house لیکن کل کے لامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب سے یا پی ٹی آئی سے کوئی گفتگو نہیں ہوگی یہ بالکل اس سے متضاد بات کی گئی ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ اسیملیوں میں جانے کے لیے آمادگی کا اظہار کرتے ہیں تو جو سپیکر ہیں پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز شیف صاحب جو آئے دن دعوت دیا کرتے تھے وہ اب راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں ہمارا مقدمہ چل رہا ہے چھے اپریل کو تاریخ ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ فیصلہ فرمائے گی جیسے کہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن مسترد ہوا ری نوٹیفائی ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر صاحب کو بھی ایک واضح پیغام جائے گا اور تحریک انصاف کے جو میمبران ہیں وہ اسیملی میں جا کے اپنا کردار ادا کر سکیں گے اب رکاوٹ کس بات کی ہے ہچکچاہٹ کیا ہے ہچکچاہٹ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ قائد یہ حضب اختلاف وہ شخصیت رہے جو ان کی اپنی جیب کی گھڑی ہے ہاتھ کی چھڑی ہے اور وہ اسی کو دوام دینا چاہتے ہیں اور ایک ایسی حضب اختلاف چاہتے ہیں جو سرکار کی زبان بولے اور تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ پیش نہ کرے یہ بھی آپ کے سامنے ایک چیز آگئی اب امتحان ہے شیاسی جماعتوں کا کیونکہ کل ایک بہت اہم کیس کا اس کی پیشرفت ہونی ہے سپریم کورٹ کے تین فاضل جج جس کی سربراہی چیف جس سے پاکستان کر رہے ہیں نے ہماری پٹیشن پر اپنا اپنا اپنی رائے قائم کرنی ہے ہفتے کے روز اٹونی جنرل صاحب کو بڑایا گیا اور ان کو فلور دیا گیا اور ان سے سوالات کیے گئے اٹونی جنرل صاحب کوئی ٹھوس جواب میری رائے میں میں عدالت میں موجود تھا نہ دے سکے الیکشن کمیشن نے جو عذر پیش کیے تھے لاک آف رسورسز اینڈ نون اویلیبیلیٹی آف سیکیورٹی پرسنیل اس پر ذکر ہوا تو ان نے فیصلہ کیا کہ بروز پیر میں سیکیورٹی ڈیفینس کو اور فینینس سیکیورٹی کو بلاؤں گا اور ان سے بھی رائے لوں گا کہ ان کی کیا رائے ہیں سپریم کورٹ آپ سب جانتے ہیں اور اس پر اتفاق ہے تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے کہ آئین کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے ہماری پٹیشن ہے کیا ہماری پٹیشن آئین کی تشریح ہے ہم سپریم کورٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہماری نظر میں آئین میں کوئی ابحام نہیں ہے اور آئین کہتا ہے کہ اگر اسیملیاں قانونی اور آئینی طریقے سے تحلیل ہوں تو نوے دن کے اندر اندر نئے انتخابات ہونے ہیں شیل بندش ہے وہ فیصلہ آئین بڑا واضح ہے کوئی ابحام نہیں اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا اس فیصلے کی بنیاد پر اس فیصلے کو الیشن کمیشن تسلیم بھی کر چکا تسلیم کیا تو شیڈیول دیا اگر فیصلے کو تسلیم نہ کیا ہوتا تو شیڈیول نہ دیتے شیڈیول دیا شیڈیول دینے کے بعد نومینیشن پیپرز انوائٹ کیے گئے اور ان نومینیشن پیپر میں پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے حصہ لیا آج جو آئین کی آج آئین کی جو مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھا یک وقت الیکشن ہونا چاہیے تو پھر آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تھا نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب آصف علی زرداری بلاول آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تھا کہ پھر اپنے کینیڈیٹس کے کاغذات داخل نہ کرواتے یہ دو عملی ہے ایک طرف کاغذات داخل کروا دیئے اور دوسری رجل کہتے ہیں کہ یہ ریکشنی نہیں ہونا چاہیے اور پھر کاغذات داخل نہیں کروائے اس کا اگلا مرلا جو ہے سٹوٹنی کا جاج پرتال کا وہ بھی مکمل ہو گیا شیڈیول آ گیا کاغذات داخل ہو گئے جاج پرتال ہو گئی اب تو اپنے اپنے ویڈرول اور سیمبلز کی ٹکٹس کا فیصلہ ہونا تھا اب پھر ہجکچہ ہٹ پھر گھبرہ ہٹ اور پھر عمران خان کا خوف تاری ہو رہا ہے اور الیکشن سے فرار کے مختلف ہیلے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں میں یہ بھی از کرتا چلوں ہر راستہ ڈاپٹ کیا گیا ہے الیکشنز میں تاخیری حربیں استعمال کرنے کا اسیمبلی میں قانون سازی کی گئی میں خود لیجسلیٹر ہوں قوم اسیمبلی میں رہا ہوں کئی مرتبہ رہا ہوں آج بھی ممبر ہوں لیجسلیشن لیجسلیٹرز کا کام ہے ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے اور ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ قانون بنانے جا رہے ہیں کیا وہ سمپل لیجسلیشن سے ہو سکتا ہے یا آئینی ترمیم درکار ہے تحریک انصاف کے بہت سے وکلا کی رائے میں جو وہ قانون لانا چاہ رہے ہیں اور جناب صدر ڈاکٹر آریف الوی صاحب نے بھی اپنے قانونی مشیروں سے اس پر مشابرت کا آغاز کر دیا ہے کہ یہ جو بل بنا کر بھیج رہے ہیں جس کو نیشنل اسیمبلی نے اور سینٹ نے انڈوس کر دیا ہے وہ اپنین حاصل کر رہے ہیں کہ انہیں کیا پوزیشن لینی چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئینی ترمیم کے بغیر ممکن نہیں ہے آئینی ترمیم کے ذریعے آپ سپریم کورٹ کے اختیارات محدود شاید کر سکو لیکن آئینی ترمیم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے مت بھولیے کہ پاکستان کے آئین میں ٹریکاٹمی کا کانسپٹ ہے and what does that mean ٹریکاٹمی کا مطلب یہ ہے کہ لیجسٹلیچر کے اپنے اختیارات ہیں اپنا رول ہے اگزیکٹیو کا اپنا رول ہے اور جوڈیشری کا اپنا مقام ہے آزاد ادیہ کے بغیر ایک خود مختار جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی باوکار جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی اور آج اسی ادارے پر حملہ کیا جا رہا ہے اور انیس سو ستانوے کی تاریخ درہنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ان کے فیصلے ہیں اس کے برعکس میں آج کرتا چلوں کہ پاکستان کی شخصی جماعتوں کو آج فیصلہ کرنا ہوگا وہ جماعتیں جو آئین کے ساتھ کھڑی ہوں گی ان کو ایک طرف سفارہ ہونا ہوگا وہ جماعتیں جو آئین سے مو موڑنا چاہتی ہیں آئین شکلی کرنا چاہتی ہیں ان نے اپنے ارادوں کا کھل کر اظہار کرنا ہوگا خاموشی سے کام نہیں چلے گا خاموشی مسئلہ تن خاموشی جو پیپلز پارٹی نے اختیار کی ہے یہ نہ کافی ہے یا پیپلز پارٹی آئین کے ساتھ کھڑی ہو یا پیپلز پارٹی آئین کو ایبروگیٹ کرنے کا اعلان کر دے دو دو یا آدھا چیتر آدھا بڑھیر نہیں ہو سکتا آج پاکستان کی پولٹیکل لیڈرشپ میں لائن ڈیوائیڈ کرنی ہے کلیر ڈیویجن آئی گی آئین کے ساتھ کون کھڑا ہے آئین سے متصادم کون کھڑا ہے نمبر ایک دوسرا امتحان ہماری لیگل فٹیولیٹی کا ہے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پاکستان کے بکلا کو کالے کوٹ کو جنہوں نے تاریخی جب بھی آزمائش آئی اور آئین پر ضرب لگانے کی کوشش کی گئی ہمارے بکلا نے اپنے سیاسی دھڑے بندیوں سے بالاتر ہو کر آئین کے محافظ بنے آئین کی فاظت کی میری ان سے اپیل ہے عمران خان صاحب کی اپیل کو میں دورائے دیتا ہوں اور ان مرتبہ پھر تاریخی کردار ادا کرے جو ہم ان سے توقع کر رہی ہیں اور ان نے کیا ہے لاہور میں جو آل پاکستان لوئیز کے انوینشن ہوا جسٹس چمید اکبال کے آوریٹوریم میں اس میں ہم شکر گزار ہیں آہ سپریم کورڈ بار کے صدر کے جناب عابد زبیری صاحب کے ان کی سربراہی میں لاہور ہائی کورڈ بار کے صدر جناب اشتیاء خان صاحب کی سربراہی میں اور ان کے جنرل سیکٹریز کے دونوں کے ان چاروں صاحبان کے دس خط ہیں اس ریزولوشن پر جو آئین کی حفاظت کا اعلان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واضح پوزیشن بھی ہے کہ اگر آئین شکری کی گئی تو وکلا آئین کے تحفظ کے لیے باہر نکلیں گے آج وکلا کو بھی چننا ہے راستہ اور راستے دو ہیں راستے دو ہیں اور اس میں کوئی ابحام نہیں ہے اور یہ میں احتزاز احسن صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں جو انہوں نے ایک بات کی ہے اور میں ان کی بات کی بلکل ان کو تسلیم بھی کرتا ہوں تائیب بھی کرتا ہوں احتزاز احسن کہتے ہیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور پاکستان کے وکلا کے سامنے دو راستے ہیں ایک راستہ ہے جسٹس کورنیلیس کا اور ایک راستہ ہے جسٹس منیر کا اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس صف میں دیکھے جاتے ہیں اور کس صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں یہ ہے فیصلہ جو ہماری ڈیگل فیٹرنیٹی نے کرنا ہے میری درخواست ہے دس پستہ درخواست ہے گزارش ہے اپیل ہے کہ وکلا اپنا وزن ڈالیں گے آئین کے پلڑے میں اور ان قوتوں کے خلاف جو آئین شکری کرنا چاہتی ہیں اور آخر میں میں ارز کرنا چاہوں گا ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں اور جو جمہوریت کو اور جمہور کی آواز سمجھتے ہیں سنتے ہیں میں ان سے سوال کر رہا ہوں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس جمہوری دور میں سو کالڈ کیا جمہوریتوں میں ایسی اجازت ہے کہ نوجوانوں کو اٹھا کر بند کر دیا جائے سوشل ایکٹیویس کو پابند سلاسل کر دیا جائے صرف اظہار رائے پر گفتار پر پابندی اسیمبلی پر پابندی تفعہ ایک سو چو چوالیس کا نفاز آہ فیڈم آف ایکسپیشن پر قدغن ابڈکشنز کسٹوڈیل ٹوچز آہ یہ سب آپ کے سامنے ہیں کوئی چینل اگر آزاد بولتا ہے تو نوٹسز مالک کو گرفتار سسپیشن یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں آم ٹویسٹنگ ایڈورٹیزمنٹ کے ریٹس میں نظر سانی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تیریک انصاف کی چیرمن عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ تیریک انصاف آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی آئین کا دفاع کرے گی اور ہر وہ شخصیت ہر وہ قوت ہر وہ ادارہ جو آئین کا تحفظ کرنے کا علم اٹھائے گا تیریک انصاف کو اپنے ساتھ پائے گا ہم اپیل کر رہے ہیں مقلاف سے ہم اپیل کر رہے ہیں سیول سوسائٹی سے ہم اپیل کر رہے ہیں دانشوروں سے انٹیلیکچول سے ہم اپیل کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی سے جو کہ ایک موسر ان کی آواز ہے اپنے اپنے ملک میں وہ پاکستان کے موسن ہیں ان کی ریمیٹنسز سے ملک کا پیہ چلتا ہے معیشت کا پیہ چلتا ہے ان سب کو مل کر اس فستائیت کا مقابلہ کرنا ہے اس فستائی سوچ کا مقابلہ کرنا ہے اور آئین کا دفاع کرنا ہے اسی خواہش کو اور اسی ان کی انسٹرکشن کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کی میں آج حاضر ہوا ہوں اور میں شکر بزار ہوں عمران اسماعیل صاحب کا ہمارے صاحب کورنر کا جنہوں نے آج اہم دوستوں کو جو سندھ کی سیاست میں ایک وزن رکھتے ہیں ایک رائے رکھتے ہیں ایک اثر رکھتے ہیں ان کا ایک اجتماع جمع کیا ہے افطار پر اور میری خواہش ہے کہ میں ان کی خدمت میں تحریک انصاف کا نکتہ نظر پیش کروں جیسے کل میں ایم ڈی وی ایم کی قیادت اور ان کے جو چیئرمن ہیں علامہ ناصر عباس صاحب کی خدمت پر حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی انہوں نے مکمل یک جہتی کا اعلان کیا جس طرح کل ہم نے جماعت اسلامی کے امیر سینیٹرس راج الحق صاحب سے رابطہ کیا اور اپنا نکتہ نظر پیش کیا اور انہوں نے آئین کی پاسداری کا فیصلہ سنایا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس طرح ہم نے کل جناب عرامہ تحرل قادری صاحب کی جماعت سے رابطہ کیا ان کے صاحب دادے سے گفتگو ہوئی جس طرح کل ہم نے اپنا پرویز الائی صاحب نے اینکو ایم پاکستان کی قیادت سے بھی رابطہ کیا ان کے اپنی سوچ ہے ان کا اپنا ایجنڈا ہے ان کا اپنا الائنس ہے اور ہمیں ہم اس پہ کوئی ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی سیاست پر کوئی کومنٹری کریں وہ آزاد ہیں ایک خود مختار ہیں لیکن ہماری یہ گزارش ان سے بھی ہوگی کہ وہ آئین کے معاملے میں آئین سے رو گردانی کی اجازت یقینا نہیں دیں گے پڑے لکھے لوگ ہیں اس کراچی میں یہ پڑے لکھے باشور لوگوں کا شہر ہے سیاسی بصیرت پاکستان کی سیاسی تاریخوں کا مطالعہ کیجئے اب میں سیاسی کا طالب علم ہوں آج پورے چالیس سال ہو گئے عملی سیاست میں جو سینٹرز آف پولٹیکل ایکٹیوٹی ہے نا وہ کراچی اور لاہور ہیں لاہور فیصلہ دے چکا پچیس کی رات منارے پاکستان پر عمران خان کے ساتھ لاہور یکجہتی کا اعلان کر چکا ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اور کراچی اتنا ہی باشور ہے بلکہ زیادہ ہوگا کو بھی ہم ترخواست کرنے آئے ہیں کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں اور اس تاریخی لمحے اور اس تاریخی موڑ پر صحیح فیصلہ کریں انشاءاللہ کالم عدالت بھی جائیں گے اور چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے شکریہ موجودہ پاکستان کی بھرانی صورتان کا آپ کس کو دمیوان سکتے ہیں سیمپلشمنٹ کو سیاستدار کو سمجھتے ہیں جی ایس کو یا آئی ایس آئی کو سمجھتے ہیں آئی ایمانداری سے بتائیے گا رمضان شکریہ ایمانداری سے بتاؤں سب ہی صدار ہیں سب نے وقفے وقفے سے ملک کو آج یہاں پہنچایا ہے پچتر سال کے بعد آج جہاں ہم کھڑے ہیں آج اس میں میں کہوں کسی ایک ادارے کو ایک شخصیت کو ایک جماعت کو ذمہ دار ٹھہراؤں تو یہ میں سمجھتا ہوں تاریخی نائنصافی ہوگی ایوری بڈی اس کانٹریبیوٹیڈ اور اس میں آج اس دلدل سے نکالنے کے لیے پوری قوم کی نظریں ایک شخصیت پر لگی ہیں جس کا نام عمران خان ہے ایک شخصیت پر کیونکہ وہ عظم کر چکا ہے وہ ایک ارادہ کر چکا ہے اپنی ذات سے بڑا فیصلہ کر چکا ہے اپنے آپ کو مٹا کر ملک کو بنانے کا فیصلہ کر چکا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اسی مینارے پاکستان کے سبزہزار پر جو منٹو پاک تھا آج اقبال پاک ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں قائد عظم محمد علی جنان نے ہمیں ملک بنا کر دیا تھا قوم بنانے کا اس کو محلت نہیں مل سکی زندگی نے ساتھ نہیں دیا انشاءاللہ اس کے مشن کو آگے لے کر جاؤں گا اور قوم بنا کر دکھاؤں گا تو میں دعوت دیتا ہوں آئیے اس کے ہاتھ مضبوط کرے ایک مہینے سامنے سے لے لیں اللہ اللہ ارز یہ ہے وہ آئین کے ساتھ تب بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں اسیملی میں جانے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے بھائی جان ہم تو نئے الیکشن کی خواہش رکھے بیٹھے ہیں ہم تو عوام کے پاس جانے کا شوق رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ جو سورما ہے جو جمہوریت کے علم بردار ہیں وہ آئین سے اور عوام سے کیوں گھبرا رہے ہیں ہم تو عوام کے سامنے جانے کو تیار ہے فیصلہ عوام کو کرنے دیجئے ہم غلط ہو سکتے ہیں ہم صحیح ہو سکتے ہیں فیصلہ کون کرے گا عوام کرے گی نمبر ایک نمبر دو عمران خان صاحب نے ہمیشہ آئین کا ساتھ دیا وہ فیصلے جو کڑوے فیصلے آئے ان کو بھی ہم نے خندہ پیشانی سے قبول کیا جب ہماری حکومت رخصت کی گئی تو کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا کیا سوو موٹو ایکشن نہیں تھا ہم نے ججز کو دھمکی دی ہم نے کردار کشی کی ہم نے کسی پر کسی کے آڈیوز چلائے نہیں ہم نے سرخم تسلیم کیا اور اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا آج یہ کیا کر رہے ہیں یہ انڈرمائن کر رہے ہیں پاکستان کی آئین کو انڈرمائن کر رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں جو اس ملک کے ساتھ ماضی میں نہیں ہوا اور یہ اتنی بڑی اتنی بڑی ہماکت ہوگی سیاسی جو انہوں نے کل فیصلہ کیا ہے یہ اتنی بڑی تاریخی غلطی ہوگی جس کا آزالہ مشکل ہو جائے گا آپ کے دو اتحادی ہیں ایک کوئی ہے جو آپ نے دیکھتی ہے وہ خود مختار جمعاتیں ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہے ہم نے اس فیصلے کا اعترام کیا ہے اینکیویم ہمارے ساتھ تھی ساڑھے تین سال رہے آپ کے سامنے ہے کہ پیپرز پارڈی کو کوستے رہے کہ نہیں کوسا آپ کے سامنے ہے نا وہ جتنی حق تلفی تھی وہ کہتے تھے کراچی کے ساتھ سندھ کر رہی ہے سندھ کی حکومت کر رہی ہے پھر انہوں نے خود ان کے ساتھ معجدہ کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے یہ ان کا یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے یہ وقت بتائے گا کہ ان کا فیصلہ درست تھا یا غلط تھا وقت بتائے گا ایک جی ڈی اے نے اسیمبلی میں رہنے کا فیصلہ کیا ہمارے لیے محترم ہیں ہمارا ساتھ بھی دیا بڑے مشکل حالات میں ہمیں ووٹ کیا عمران خان صاحب کو وزیراعظم بنانے میں ان کا ہاتھ ہے ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں تسلیم بھی کرتے ہیں آج ان سے ملاقات بھی ہوگی تبادہ خیال بھی ہوگا تو سیاست میں ہے تو راستے ایشوز سامنے آتے ہیں اور ایشوز پہ جماعتیں اور قیادتیں پوزیشنز لیتی ہیں ایک ایشو سامنے آ گیا آئین کی بقا کا آئین کی حفاظت کا ایشو سامنے آیا ہے دیکھتے ہیں کون کہاں کھڑا ہوتا ہے میں جواب دے دیتا ہوں میں جواب دے دیتا ہوں میں دونوں کا جواب دے دیتا ہوں گیا دیکھیں دو سوال کریں جواب جواب لے لے اور جواب لے لے بھائیہ سوال نہیں ہے تو کتاب ہے اوکے نمبر ایک پہلا سوال بتا دیں دوبارہ تصویروں پہ تصویروں پہ تحریک انصاف کا موقف بارہا عمران فران صاحب پیش کر چکے ہیں ایک مضبوط فوج پاکستان کی ضرورت ہے اور اس سپاہ سلار کا احترام بھی ہم نے ہمیشہ کیا ہے وہ یونٹی اوف کمانڈ کا کونسپ ہے وہاں ٹھیک جو کر رہا ہاں ہے اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے ہو سکتا ہے لندن میں بیت کے نواز شریف ہی کروا رہا ہو اور الزام ہم پہ دھر رہا ہو دیکھئے یہ آج کل جسے کہتے ہیں نا فیفت جنریشن وار فیر ہے ہائی بریڈ وار ہے ہائی بریڈ وار میں ہر ہر بار استعمال کیا جاتا ہے اپنے حریف کو نیچہ دکھانے کا ہمارا ایسی ایکٹیوٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے سوشل میڈیا پہ جو لوگ کرتے ہیں ہم اس سے بلکل ہم نے بارہا کہا ہے یہ ہماری پارٹی پولیسی نہیں ہے کہ کروڑوں کے ہاتھ میں فون ہے بھائیہ کیا میں اور آپ کنٹرول کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نمبر ایک دوسرا جو سوال کا ہم نے کبھی نہیں کیا ہم نے کبھی نہیں کیا ہم نے ملک کی بقاہ کیلئے فوج سے مدد مانگی اور فوج نے مدد کی جب کووڈ کی صورتحال سامنے آئی وہ ایک 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 صدی کا فینومنہ تھا ہم شکر گزار ہیں کہ فوج پاکستان نے بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ دیا اور پاکستان ان تین ممالک میں ہے جنہوں نے سب سے بہتر حکمت عملی اپنائی کووڈ کے بہران سے نکلنے کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حوالے کریں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکٹڈ وزیر آزم کا ایک مقام ہے اور ہونا چاہیے اس مقام پر کوئی کمپرمائز ہم نہیں کرنا چاہتے اور نہ کریں گے انشاءاللہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں لادلے ہم ہوئے یا آپ ہوئے جو گئے ہم اسیملی سے باہر جاتے ہیں ہماری حکومت برخاص ہوتی ہے فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے لادلے وہ ہوئے یا ہم ہوئے دیکھئے آپ یہ توقع کریں کہ سارے فیصلے آپ کے مرضی کے مطابق ہوں گے یہ ممکن نہیں ہے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اپنی رائے قائم کرتی ہے اس میں کئی فیصلے ہوں گے جو ہمیں پسند ہوں گے کئی فیصلے ہوں گے جو شاید ہمیں پسند نہ ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ججوں پہ حملہ آور ہو جائیں ہم ججوں کو نیچا دکھائیں ہم جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں یہ جو کر رہا ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے پاکستان کے اس ادارے کو جس کی پاکستان کے عام شہری کو انصاف کی ضرورت ہے اس کے ساتھ نائنصافی کر رہا ہے پہلے فیصلے تو آنے دے بھائیہ فیصلے کے مطابق لائمل آئے گا نا سر دیکھئے اگین ہم بات کر رہے ہیں آئین کی کیا آئین ان دونوں چیز منسٹرز کو یہ اختیار دیتا ہے کہ نہیں جو ان نے فیصلہ کیا آئین کی مطابقت سے کیا آئین کی کیا آئین ان دونوں چیز منسٹرز کو یہ اختیار دیتا ہے کیا یا آئین سے معورا کیا ٹھیک ہے نا یہ سوچنے کی بات ہے آپ کے پڑوس میں ہندوستان ہے وہاں تخبات نہیں ہوتے کبھی یو پی کا پہلے ہو رہا ہے اور کسی اور سٹیٹ کا بات میں ہو رہا ہے یہ کوئی ایسی اجوبہ نہیں ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں ہوتی دنیا میں پریسیڈنٹس موجود ہیں سالی سالیڈ ریزن سالیڈ ریزن تو آج عوام کے سامنے ہیں جو لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں چھتالیس فریصت پر افراتِ ذر ہے ملک آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ بیچارے وہاں مرنے ہی ہیں کراچی میں بھگدر میں گیارہ بارہ امزات ہو گئی آہ آہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے بدرہ خزانہ کی بیانات اور پریس کانفیسز آپ کے سامنے ہیں کس طرح ہمارے ساتھ فلڈ جب آیا رقصان ہوا ٹکا نہیں دیا پنجاب کو اور خیبر پختونخواہ کو کیوں وہ وفاق کا حصہ نہیں ہے وہ فیڈریشن کی جنٹس نہیں ہے اور جو یہ آج مویدے کرنے چلے ہیں یہ بتائیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں دو چیزیں تھی جس پہ پیپلز پارٹی بڑا فخر کرتی ہے کیا آئین آج آئین شکلی ہو رہی ہے بلاول خاموش ہیں کیوں اور دوسرا ایٹل بی طاقت آج عساق ڈار نے اسیمبلی سینٹ کے فلور پر آپ کے اساسوں پر جو جملے کہے جو قصے کیا بلاول میں جررت ہوئی جواب دینے کی نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی جس کے نام پہ سیاست کرتے ہیں اس کی بودیادی جو دو جو کارنامے ہیں ان پر ضرب لگ رہی ہے اور خاموش بیٹھے ہیں یہی تو کہہ رہا ہوں this is the pendulum that has shifted from بھٹو to زرداری and that's the difference between yesterday's people's party and today's people's party thank you